میں تمہاری بات کروا دوں گا اسے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے میری بات کروا دینا اسے اس کی بات کروا دینا مجھ سے ان جملوں کے لیے انگلیش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجک پلس ہیلپنگ ورگ جس کو اگزلری ورگ بھی کہا جاتا ہے یہ ٹینس یا سبجک کے مطابق ہوتا ہے پلس میک میں یہاں کچھٹیف ورگ ہے جو ٹینس یا سبجک کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے پلس اوبجک پرونہ ون یعنی می آس یو ہیم ہر دیم یا ناون پلس وی ون یعنی فرسٹ فرم آف ورگ پلس ٹو پلس اوبجک پرونہ ون یا ناون اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میں تمہاری بات کروا دوں گا اسے میں تمہاری بات کروا دوں گا اسے بالکل دی ٹو ڈی لائک کا ایک کامل سا سینٹنس ہے جو روز بولا یا سنا جاتا ہے روز مرہ زندگی میں روز مرہ بولچال میں میں تمہاری بات کروا دوں گا اسے اے ویل می کھ یو ٹو ٹو ہم آئی ویل می کھ یو ٹو ٹو ہم آئی یہ سبجک پرونہ ون ہے جو فرسٹ پرسن کے لیے عزوج ہوتا ہے ویچ مین میں ویل یہ سیمپل فیوچر ٹنس کا ہیل ٹین ورب ہے میک میک یہاں کازیٹف ورب ہے یوں یوں من تمہاری یہاں اوبجک پرونہ ون ہے ٹوک یہ وی ون ہے یعنی first form of verb him یہ بھی object pronoun ہے which means میں تمہاری بات کروا دوں گا اسے I will make you talk to him I will make you talk to him میں تمہاری بات کروا دوں گا اسے بالکل فرمولی کو ہم step by step فالو کر رہے ہیں اب بھی اس فرمولی کے بیس پر اسی جملے بنا سکتے ہیں انگریزی زبان میں میں تمہاری بات کروا دوں گا اسے I will make you talk to him بالکل فرمولی کے بیس پر ہم نے اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا I will make you talk to him میں تمہاری بات کروا دوں گا اسے میں تمہاری بات کروا دوں گا اسے I will make you talk to him یہ قاضیتیف verb ہے یہاں اچھی طرح سمجھنے کے لئے ایک آور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے I will make him talk to you I will make him talk to you I یہ بھی subject pronoun ہے جو first person کے لئے use ہوتا ہے first person یہ speaker یعنی بولنے والے کو کہا جاتا ہے which means میں اور یہ subject pronoun ہے what is pronoun pronoun is a word that is used instead of a noun will یہ simple future tense کا helping simple future tense is used to show an action which will happen in non-time in future یہ سیمپل future tense ایسے کاموں کو show کرنے کے لئے use ہوتا ہے جو آنے والے وقت میں ہوتے ہیں میں یہ قاضیتیف verb ہے قاضیتیف verb یہ وہ verb ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے مجبورا ہے یہ object pronoun ہے which means pronoun is a word that is used instead of a noun our object pronoun is used instead of an object noun our talk یہ v1 ہے یعنی first form of verb verb is a word that is used to show an action یہ بھی یہاں object pronoun ہے سو میں اس کی بات کروا دوں گا کس سے؟ تم سے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے I will make a hem took to you I will make a hem took to you میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے I will make hem took to you I will make hem took to you بالکل فارمولی کے بیس پہ ہم جا رہے ہیں اور فارمولی کے بیس پہ ہم نے اس سنٹینس کو ٹرانسلیٹ کیا انگریج boある زبان میں اب بھی اس فرمولے کے بیس پر ایسی جملے بنا سکتے ہیں انگریزی زبان میں آسان سے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلیش سکھ جاؤ جا سکھنے کے لئے پریکٹس یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے میں میری بات کروا دینا اسے بلکل دی ٹوڈی لائف کا ایک کامل سا سنٹنس ہے جو روز بولا یا سنا جاتا ہے ہمارے دی ٹوڈی اردو بولچال میں میری بات کروا دینا اسے میک می ٹوڈی میک می ٹوڈی میری بات کروا دینا اسے میک می ٹوڈی میک یا حقایتیف ورب ہے میک از حقایتیف ورب من تو فورس سمون تو دو سمتنگ یعنی کسی کو زبردستی مجبور کرنا کسی کام کو کرنے کیلئے میک ہے ای sent positive in a verb من تو فورس سمونا تودو سمتنگ مین یہ او پجک پرناوون ہی پرناوون is another that is used instead of anotherobi یہ وئون ہے ینی verb ہیںE verb is our shop that show an actionHan یہ بھی او پجک پرناوون� tiro vin میک می ٹوڈی میک می ٹوڈی میری بات کروا دینا اسے میک می ٹوڈی می ٹوڈزی میک می ٹوڈی مملہ کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں اب بھی ایس فارمولی کے بیس پر ایسی جملے بنا سکتے ہیں انگریزی زبان میں آسانی سے میری بات کروا دینا اس سے بالکل جو ہم روز بولتے یا سنتے ہیں میری بات کروا دینا اس سے اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں اس کی بات کروا دینا مجھ سے اس کی بات کروا دینا مجھ سے میک ہم ٹوک ٹو می میک ہم ٹو می میک یہ کازیٹف ورب ہے Witch mean to force someone to do something آئم یہ عبجکٹ پرونان ہے ٹوک یہ ویون ہے فسٹ خوم اف ورب ون بات کرنا یہ بھی عبجکٹ پرونان ہے اس کی بات کروا دینا مجھ سے میک ہم ٹوک ٹو می میک ہم ٹوک ٹو می اس کی بات کروا دینا مجھ سے make him talk to me جتنا زیادہ پراکٹس کرو گے اتنا ہی انگلیش جلدی سکھ جاؤ گے سکھنے کے لئے پراکٹس انتہائی ضروری ہے اس کی بات کروا دینا مجھ سے make him talk to me اس کی بات کروا دینا مجھ سے make him talk to me make یہ causative verb ہے یہاں which means to force someone to do something make him talk to me make him talk to me اس کی بات کروا دینا مجھ سے make him talk to me make him talk to me اس کی بات کروا دینا مجھ سے make him talk to me اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا دیکھتے ہیں کہ کون کون اس کا جواب صحیح دیتا ہے میں نے کسی سے بات نہیں کروائی اس کی میں نے کسی سے بات نہیں کروائی اس کی میں نے کسی سے بات نہیں کروائی اس کی سبسکرائب تو انگلیس پیرس فور مور اڈوانس انگلیس سینٹنس سٹکچہ تینکس منی